پورے ملک میں ہر طرف خاموشی ہے باروں کو بھی مختلف انداز میں دبایا گیا سپریم کورٹ بار کا رول آپ کے سامنے ہے کہ کسی بھی ایک اشیو کی اوپر رول آف لاؤ یا ہیومن رائٹس ویلیشنز کے حوالے سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا اس میں سب سے بڑا کردار میں سمجھتی ہوں کہ جسٹس فائد عیسیٰ کا ہے کہ جن کا جو موقف ماضی میں رہا دوہزار بائیس میں وہ خط لکھتے ہیں سپریم چیوڈیشن کانسل کے اندر جو ان کا رول تھا کہ سنیورٹی پرنسیپلز کو فالو کر کے تو ایلیویشنز ہونی چاہیں سپریم کورٹ میں اور آج جب وہ خود چیف جسٹس بنے ہیں تو اسی پرنسیپل کو جو ان کے سامنے پامال ہو رہا ہے اس کے وہ حصہ بنے رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں ان کے اس کردار کی مضمت کروں گی اور دوسرا یہ بالکل ضرورت بات ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ایلیویشنز ہوں اگر ہم جوڈیشنل انڈیپیننس کی بات کرتے ہیں اگر ہم رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں دیگنیٹی آف انسیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں اور کوئی دوسری رائے نہیں کہ جو ایلیویشنز ہیں سپریم کورٹ میں وہ میرٹ کی اوپر اور سنیورٹی کی اوپر جو سنیورٹی کا پرنسیپل ہے اس کو فالو کرتے ہیں سپریم کورٹ میں لے کر جائیں ججز کو اصل ایشو کی ہے جس میں ہمارے جو کابرین انہوں نے بات کی وہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو اپنے من پسند ججز کے ساتھ بھرنا چاہتے ہیں پیکن چوز کر کے یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ججز کو لے کر جانا چاہتے ہیں تاکہ جو آوازیں اب سپریم کورٹ سے بھی اٹھی ہیں ان کو دوایا جائے تو میں اس کی شدید مضمت کرتی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو واضح اور کلیڈیٹی کے ساتھ ایک ڈویہ نظر آ رہی ہے ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہیں ہر ادارے کے اندر وہ موجود ہیں ہماری بارز کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں جو حکومتی نمائندے بنے ہوئی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل کے تو وہ ملک کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں ان اداروں کی مرضی سے دوسری طرف پوری عوام کھڑی ہے اور میں ان ججز کو بھی سلام پیش کرتی ہوں چاہے سلامباد ہائی کورٹ کے ججزوں چاہے سپریم کورٹ کے ججزوں جو آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں تو اس لیے ہم اس جو تحریک ہے ہمیشہ پروفیشنل گروپ نے اور میرے سارے تمام ہمارے جو لیڈرز ہیں پروفیشنل گروپ کے در موجود ہیں اور ہمارے جو قائد ہیں حامد خان صاحب انہوں نے ایک مسلسل سلسل کے ساتھ سٹرگل کی ہے پاکستان کے اندر جمہوری اور آئین کے جو بالا دستی کی اسی جردو جہد کی کنٹینیوٹی میں ہم لوگ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے اور میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی جو ہمارے ساتھ کیا ہمیں ان سے توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کریں گے جو وکلا کے دویئن کے حوالے سے تھا اور اس کا اصل مقصد جو سادش تھی اسٹیبیشمنٹ کے وہ یہ تھی کہ وکلا کو ڈیوائیڈ کر کے ان کے وازوں کو خموص کیا جائے اور بار کو کمزور کیا جائے ہم بالکل بار کو کمزور نہیں ہونے دیں گی ہماری وازی اٹھتی رہیں گ اور میں جسٹس فائز عصر سے بھی کہتی ہوں کہ آپ آج ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ جو منیر ہے اس کے دور میں ایک جسٹس منیر پیدا کیا گیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا کردار دروس کریں کیونکہ پاکستان کو جو بہت سارے سنگین مسائل کا سامنے ہیں ابھی کل ایک آرڈر میں نے پڑا لاہور ہائی کورٹ سے ایک آرڈر نکلا جس میں ایڈیشن سیچن جائے سیچن جائے سرگودہ جو ہیں ایٹی سی کے بھی جو جج ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ایک alarming situation کی طرف اشارہ کرتے ہیں محمد عباس صاحب ہیں جن کی credibility ہے ہم ان کو بھی سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ جو اپنے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں اور بنیادی حقوق اپنے جو سرگودہ کے اندر ایٹی سی کے اندر جو کیسز کر رہے ہیں وہ جس طرح ان کو آئی ایس آئی کے لوگ ملنے آئے اورڈر شیٹ کے اندر لکھا ہے میرا یہ سوال ہے کیوں آئی ایس آئی کے جو لوگ ہیں وہ سیشن جاز کے کیوں ملنے گئے تو یہ سارے جو معاملات ہیں پاکستان کے اندر ہم سب کو اس کے لیے سٹرگل کرنی پڑے گی تو جمہوری قوتیں ہیں اس کو پاکستان کے اندر کٹھا کھڑا ہونا پڑے گا جہاں تک حکومت کا تعلق ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ کو جمہوری حکومت ہے یہ پپیٹس اسٹیبلشمنٹ کے ہمیں ان کے خلاف بھی واضح اٹھانی پڑے گی اور ہم تمام ان قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں چاہے وہ بار کی ہیں چاہے وہ جوڑیشری کے اندر ہیں جو آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں اسی پرنسپل پر بات کروں گی کہ بلکل ہ ہمیں اگر ایلیویشن میرٹ کی اوپر نہیں ہوتی سینیورٹی کی اوپر نہیں ہوتی تو ہم اس کی مخالفت خاتون جج ایک خاتون جج کا نام چال رہا ہے ہم بالکل چاہتے ہیں کہ وہ اپنے وقت پہ وہ آنے والی چیف جسٹیس ہیں اپنے وقت پہ آئے وہ چیف جسٹیس بنے ہم ان کو ویلکم کریں گے اس سے پہلے فکرسا کھوکر صاحبہ کو یہاں پہ چیف جسٹیس نہیں بنے دیا گیا تو پروفیشنل گروپ نے ان کے لیے آواز اٹھائی تھی ہم ایک پروگریسی اور ہم اس خاتون کے لیے بھی جو اپنے وقت پہ آئیں گی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن ابھی اگر کوئی میرٹ کو بائی پاس کر کے کرتے ہیں تو ہم ان کی مخالفت کریں